موسیقی بس ایک عورت کا باپ بائی اور حامند اس کی اچھات ہوتے ہیں جب ان کی اچھات نہ رہے تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کی زندگی تین چھوٹے بچوں کے ساتھ بیار و مددگار ایک اجنبی شہر میں کس طرح ہم گزرتی ہیں موسیقی جب میرے بابا شہید ہوئے تھے تو اس وقت میں بہت پرشان تھا اور یہ دعا کرتا رہتا تھا اے اللہ کوئی ایسا موجزہ کر دے کہ میرے بابا دوبارہ واپس آجی موسیقی میں شہید سید بشیر حسین شاہ کی بیوہ ہوں شہید بشیر حسین شاہ بہت بریو انسان تھے بہت ہی قابل احترام انسان تھے وہ حامد کم دوچ زیادہ تھے باب کم دوچ زیادہ تھے انہوں نے ستائی سال اپنے اسنامباد پولیس کے ریپارٹمنٹ کو دیئے اور نہایت بہادری سے وہ لڑے ہر چگہ ہر میدان کے میں شہید سید بشیر حسین شاہ کی بڑی بیٹی ہوں مجھے اپنے بابا کی بہت یاد آتی ہے جب وہ زندہ تھے تو ہماری ہر ایک پہلی آواز میں ہماری ہر خواہش پوری کرنا جب بھی وہ ڈیوٹی سے واپس آتے تھے وہ پہلے ریسٹ نہیں کرتے تھے ہمیں گمانے پھرانے لے جاتے تھے برتری وغیرہ پہ گفت گئی رہ دیتے تھے میرے بابا بہت اچھے تھے ہر جو میں گئتی وہ پورا کرتے تھے وہ بہت اچھے تھے مجھے پھنج میں اپنی زمیداریاں پوری کرنے کی کوشش میں ہوں لیکن دس طرح میرے ہمارے اپنی زمیداریاں پوری کرتے تھے اس طرح میں اپنی زمیداریاں پوری کر پھارے لیکن جو باپ کی کمی ہے جو ایک ہمارے کی کمی ہے دنیا سے جانے کے بعد ایک عورت خصندگی میں وہ کمی دنیا کا کوئی عشتہ بھی مکمل نہیں کر پاتا دنیا کی کوئی نعمت وہ مکمل نہیں کر پاتا میں آج ایک ایک قدم جب جلتی ہوں تو میں اپنے حامد کو اپنے سامنے رکھتی ہوں اور مجھے حسنہ ملتا ہے اس بات سے کہ میں ایک شہید کی ویوہ ہوں اور میرے بچے ایک شہید کے بچے ہیں شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور میں ان کروڑوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہوں جو ایک شہید کی بیٹی ہیں اور مجھے اس بات پر فخر ہے پورا مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ میرے بابا کو شہادت کا مرتبہ ملا اور بہت خوش ہوتا ہوں کہ سنگر کہ میرے بابا ایک شہید ہے میرے بابا دنیا کے سب سے بہادر انسان تھے مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں میں دل سے بہت زیادہ مشکور ہوں اسلام آباد پولیس کی کہ جنہوں نے میرے حامد کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد شہادت کے بعد مجھے اور میرے بچوں کو سہارا دیا ہمیں موٹیویشن دی مجھے حوصلہ دیا تاکہ میں اپنے بچوں کو اس دنیا میں ایک اچھا شہری بنا کے پیش کر سکوں مجھے خواہ بے ایسی با با با